ایک ترک اکیڈمک نے چھے جنوری کو دعویٰ کیا تھا کہ حضرت نو علیہ السلام نے سلاب کے عذاب سے کچھ دیر قبل اپنے بیٹے کو سیل فون کے ذریعے بلایا تھا اس کی کہانی قرآن اور قدیم دور دونوں میں ملتی ہے چھے جنوری کو ترکی کے سرکاری چینل ٹی آر ٹی وان میں بات کرتے ہوئے اسطنبول یونیورسٹی کی میرین سائنسیس فیکلٹی کے ایک لیکچرار یازو ایرینک نے کہا کہ نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے سیل فون کے ذریعے بات چیت کی کیونکہ وہ ایک دوسرے سے بہت دور تھے وہاں تین سو سے چار سو میٹر انچی لہرے تھیں اور حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا بہت کلومیٹر دور تھا قرآن کہتا ہے کہ نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بات کی لیکن انہوں نے بات چیت کا انتظام کیسے کیا کیا یہ کوئی موجزہ تھا یہ ہو سکتا ہے لیکن ہمیں یقین ہے کہ انہوں نے سیل فون کے ذریعے اپنے بیٹے سے بات چیت کی انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ نو علیہ السلام نے خود سٹیل پلیٹوں سے بنا جہاز تیار کیا تھا اور اس جہاز نے جہری دوانائی کا استعمال کیا تھا آرنک نے مزید کہا میں سائنستان ہوں میں سائنس کے لیے بات کرتا ہوں موسیقی 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 موسیقی